اسلام علیکم ملکم تو ایج پبلک جیٹیو چینل ویورز فیڈرل پبلک سرکل کمیشن کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ نمبر 5 شائع کر دی گئی ہے ویورز ان چوبز کے لئے آپ 26 جولائی 2021 تک اپلائے کر سکتے ہیں ویورز جہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے اسسسٹنٹ پرائیویٹ سکرٹری کی پوسٹ آناؤنس کی گئی ہیں ویورز ٹوٹل جو ہے 29 اسامی آناؤنس کی گئی ہیں جس کے لئے ایج کی لیمٹ 20 سے 28 سال رکھی گئی ویورز پورے پاکستان سے آپ ان کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر ڈیٹیل کی بات کی جائے ویورز یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے یہاں پہ منشن کیے گئے ہیں جن کی جو ہے یہ نمبر آف ویکنسیز شو کی گئی ہیں اور یہاں پہ ویورز کوٹا بھی منشن کیا گیا ہے کہ کون سے سبے کا کتنا جو ہے کوٹا رکھا گیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سٹیستیکل افیسرز کی ہیں گرافک افیسرز کی اس کے علاوے نرسز کی پوست اناؤنس کی گئے ہیں جیٹا بیس ایڈنسٹیٹر کی پوست یہاں پہ اناؤنس کی گئے ہیں اس کے علاوہ ویورز یہاں پہ انسپیکٹرز کی یہاں پہ ایکسٹسامیہ اناؤنس کی گئے ہیں ویورز ان کیوڈیوڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کیا آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ جو جو دیپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل کی ویورز جہاں پہ پوسٹ ہیں سینئر لیبریڈین کی پوسٹ بھی اناؤنس کی گئی ہیں نیکسٹ جو ہے ویورز جہاں پہ میڈیکل افیسرز کی ہیں ریجسٹرار کی ہیں جو دیپٹی ڈائریکٹرز کی پوسٹ ہیں سینئر سیکالوجسٹ کی جہاں پہ اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں ویورز اس کے علاوہ جو ہے اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے ان کا مکمل جو ہے ویورز اپلیکیشن سبمیشن کا طریقہ کار ہے آپ نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے ویورز آپ نے ایف پی ایسر کی ویب سائٹ سے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے اور آپ نے جو ہے فیس سمیٹ کروانی ہے اس کا نیچے جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا جو آکاونٹ نمبر ہے وہ بھی دیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ تمام جو ہے انسٹرکشن بھی دی گئی ہیں ویورز ان کی جو ہے اگر بات کی جائے اپلائے کرنے کی تو ویورز ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ تقریبا نومبر میں جو ہے یہ سٹارٹ ہوں گے پانچ نومبر سے سٹارٹ ہوں گے اور اکیس نومبر تک جو ہے ان کے ڈیفرنٹ جو ان کا پروسس ہے وہ چلتا رہے گا ویورز اس کے علاوہ جو ہے ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے چھبیس جولائی تک آپ جو ہے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ مزید چاپس کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ